لیکن ایک چیز جو سامنے آئی وہ تھی کہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے مختلف حلقوں سے اس چیز کے اوپر کوئی بھی کام کرنے لگیں اس پر کرٹیسزم تو ہوتا ہی ہے اس پر اس کرٹیسزم کو یہ تنظیم یہ احمد سید صاحب کیسے لیتے ہیں اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیسے اس کرٹیسزم کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں اب کوئی ایسی چیز لکھے گا تو وہ پھر ہم بھی مطلب جو ہم سے ہو سکے گا ہم سکے گا یہ کسی گایا صاحب نے لکھا ہے تو ان کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی اور ان کی اس انویسٹیگیشن جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہے ٹورنٹو کے رہنے والے ہیں اور ان کے بارے میں کسی نے پاکستان سے فون کر کے کہہ دیا جی انہوں نے دو تین شادیاں کیوئی ہیں اور ان کی بیویاں ہیں پاکستان میں اور لڑائی ہو گئی ان کی آپس میں میہ بیوی کی اور ان کی بیوی پھر آٹوہ میں آئی اور پھر وہ گیس پمپ کرتی تھی آپس میں طلاح ہو گئی یا پتہ نہیں کیا ہوا پھر سٹروک ہو کے ان کا انتخال ہوا اور بعد میں بتا جالا کہ شادی وحد تو کوئی انہوں نے کی نہیں تھی تو ہر کسی کی پرسنل لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بھائی ہمیں کام کرنے دیں آپ خود اپنا کام کریں آپ کی پرسنل لائف ہے اگر آپ ہمیں پوک کریں گے تو ہم ایک اللہ کے واسطے کام کر رہے ہیں اور بہت اگریسیف کام کر رہے ہیں ہمیں پاس ٹائم لین چیزوں کا بھائی ایک اور صاحب ہیں جو ریفیوجی بن کے یہاں پہ آئے تھے اب وہ لیڈر بن گئے ہیں اور ان کا کام بھی کچھ اسی خصم کا ہے کہ کرٹیسائز کرنا تو میں ایک بات ارس کروں کہ اگر آپ جھوٹ بول کے نیشنیٹی لے لیتے ہیں تو وہ نیشنیٹی کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی پرابلم ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحم کی اپنے بچوں کو پا لیں انجوائے کریں زندگی کو اور اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں ڈیم بنانے میں تو مدد کیجئے نئی مدد کر سکتے ہیں تو تکلیف نہیں پہنچائیے اگر کسی نے اس مقصد میں غلط بیانی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی ہم سے جو بن پڑے گا انفرچنٹلی ہمیں پڑے گا نمبر ٹو چیز یہ ہو گئی ہے کہ لوگ حساب مانگ رہے ہیں ہم سے تو یہ ایسی بات ہے کہ میں روڈ پہ جا رہا ہوں ایک چرسی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ شٹ آگا ہے